امبیٹ کر تراہے سے آگا فدروڈ پولیا تک 33 کے بھی فاق 11 کے بھی بیدد لائن کی شپٹنگ کو روک نے اس تھا ان لوگوں نے تحصیل میں ایجیم کو سوپا گیا پن بیدد لائن کو ڈیوائیڈر پر شپٹ کرنے کی مانگ دراصل نگر پالی کا پریشت کے دورہ سوندریہ کرنے کھولے کر امبیٹ کر تراہے سے سڑک چوڑی کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جس کے چلتے پورپ میں ڈیجائن کے انوصال 11 کے بھی 33 کے بھی بیدد لائن کو ہٹا کر بھی سڑک میں ڈیوائیڈر پر شپٹ کیا جانا تھا اس تھا ہیوں لوگوں کو کہنا ہے کہ اچانک بینا کارن کے ڈیجائن کو پریبردت کیا گیا اور اب سڑک کے دونوں اور 11 کے بھی بیدد لائن کو شپٹ کیا جا رہا ہے رہواسی جگہ میں ہیوی لائن شپٹ ہونے سے کبھی بھی کوئی ترگٹنا ہو سکتی ہے جس کو لے کر اس تھانی لوگوں نے کلیکٹر کے نام ایجائن پرکاس نائک کو گیا پان سوپا ہے اور مانگ کی ہے کہ سرکشہ کی درشتی سے 11 کے بھی باتیں تس کے بھی لائن کو بھی سڑک پر ڈیوائیڈر پر شپٹ کیا جائے حالانکی معاملے میں اگر پالی کا سی ایم او سورے کا جاتب کا کہنا ہے کہ ڈیزائن میں کوئی پریبرتہ نہیں کیا گیا ہے اور بیدد لائن کو ڈیوائیڈر پر ہی شپٹ کیا جائے گا ماملہ جی ہے کہ امبیٹکڑ چورہ اسے آگا سوٹ روڈ پہ جو سلک کا چوری کرن کا کام چل رہا ہے اس میں 11 کے بھی لائن ایک سائیڈ سپٹ کی جا رہی ہے اور 33 کے بھی لائن جس سے جو باجو سے نکلے گی سہر اس کا ہم لوگوں کی یہ ہے مانگ ہے کہ وہ روڈ کے مدر سے بیچو بیچ نکالی جائے جس سے اور ڈیوائیڈر بنایا جائے جس سے کسی پرکار کا کوئی نہ اس سائیڈ والوں کو نہ اس سائیڈ والوں کو کسی پرکار کا کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ 11 کے بھی اور 33 کے بھی لائن کا ہائی وولٹیز کرن رہتا ہے اور آٹھ گھوک سے کوئی نے ہاتھ نکالایا کوئی بچے نے نکالایا تو بہت درگھٹنا کا شکار ہو سکتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے آج ایس ڈیم مہودا کو گیا پن دیا ہے کہ 33 کے بھی لائن بیچ روٹ سے سپٹ کی جائے سپٹ کی جائے